دوسرا جو آلہ حضرت نے جس مرتد فرقے کا ذکر کیا وہ مرزائی کے نام سے اور آلہ حضرت کہتے ہیں اس کو ہم غلامیاں کہتے ہیں آج ہمارے دور میں یہ قادیانی کے نام سے مشہور ہیں مرزائی بھی کہتے ہیں ان کو قادیانی بھی کہتے ہیں تو یہ فتنہ بھی زمانے میں پیدا ہوا اس نے پہلے مسیحوں نے نسل کا دعویٰ کیا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں سچ کہا اس نے اللہ کی قسم کیونکہ وہ مسیح دجال قذاب کے مشابہ ہے پھر اس کا حال بڑا تو اس نے وحی کا دعویٰ کر دیا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سچ کہا اس نے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوبًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّي يُحِي بَعْدُ مِلَا بَعْدٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا کہ شیطان انس اور جن جو انبیاء کی دشمن ہیں یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یہ نسبت کرنا کہ اللہ نے اس کو وحی کیا اور اس کو اپنی کتاب براہینِ غلامیہ میں اس نے جو نقل کیا تو کہتے ہیں یہ بھی وہ بات ہے جو ابلیس نے اس کو وحی کی تھی کہ تو مجھ سے لے لے اور اللہ رب العالمین کی طرف منصوب کر دے پھر اس نے نبوت اور رسالت کے دعوے کی سراحت کی اور کہتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو قادیان میں بھیجا اور اس کا گمان یہ تھا کہ اللہ نے یہ بھی اتارا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ بِالْقَادِيَانِ وَبِالْحَقِّ نَزَلَا یعنی قرآن کی آیتوں کے بیچ میں لفظ قادیان گھسڑ کر اس کو اپنے اوپر چسپا کر رہا ہے اور پھر اس نے گمان کیا کہ یہ وہ احمد ہے کہ جس کی بشارت ابن بطول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی دی تھی اور کہتا ہے کہ وہی مراد اللہ کے اس فرمان سے وہ مبشرن بِرَسُولِنْ يَعْتِ مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد احمد نام غلام احمد ہے اور نام اپنا لے رہا ہے اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ تُو اس آیت کا مزداق ہے یہ سب اس کے کتابوں کے حوالے موجود ہیں صفحہ نمبر کے ساتھ پھر اس نے اپنے کمین نفس کو فضیلت دی بہت سے انبیاء و مرسلین پر اور اس میں خاص کیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے ماد اللہ اور جب اس سے پکڑ کی گئی کہ تُو تو حضرت عیسیٰ کی مماثلت کا دعوے دار ہے تو وہ دلائل کہاں ہیں تیرے پاس جو حضرت عیسیٰ کے پاس موجود تھے کہ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور برس اور کوڑی کو شفا دے دیتے اور پرندوں کی مورد بنا کر اس میں تھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے ازن سے پرندے بن جاتے تھے تو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو مصم ریزم کے ذریعے کرتے تھے یعنی ایک شعب دے بازی ہے یہ اور مجھے اگر یہ چیز نا پسند نہ ہوتی تو میں بھی کر دیتا اور انبیاء کرام پر اس نے پھر بہت سے عیوب کے الزامات لگائے اور اچھا اس نے پھر غیب کی بہت ساری خبریں دیں اس کا یادی ہوا جسے کہتے ہیں نا لمبی لمبی چھوڑنا تو لمبی لمبی چھوڑتا تھا اب اس میں جب معاملہ اس کے برخلاف ہوتا جو اس نے کہا ہوتا کذب ظاہر ہوا اس کا بہت زیادہ تو کہا گیا بھائی تو اگر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تیری تو ساری خبریں جھوٹی آ رہی ہیں تو پھر اپنی اس بیماری کا علاج کیا کرا کہ جناب خبروں کے غیب کی خبروں میں کذب کا آ جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے اور پھر بکواس کرتا ہے کہ چار سو نبیوں کی خبریں جھوٹی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ جو جھوٹی خبریں ہوئی ہیں مازاللہ وزرت عیسیٰ کی ہوئی ہیں اور اس کی شقاوت کا معاملہ اور بڑا یہاں تک کہ مازاللہ اس نے واقعہ حدیبیہ کو بھی اس میں شامل کر دیا فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَذَ رَسُولَهُ تو اللہ لانت فرمائے اس کو کہ جو اس کے رسول کو عیزہ دے یا اس کے انبیاء میں سے کسی کو بھی عیزہ دے تو مسلمانوں نے کو جب اس نے ارادہ کیا کہ مجبور کرے کہ اس کو مسیح معود مان لیں اور مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کرنے لگے تو پھر یہ اور جنگ پہ آمادہ ہو گیا اور پھر مازاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیوب اور نقائز کا دعوے دار ہو گیا یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی اس نے تعدی کی اور جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی اور یہ سراحت کرتا ہے کہ یہودوں نے جو حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ پر الزامات لگائے ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ہم اس کو رض نہیں کر سکتے مازاللہ اتنی اس کی خباستیں ہیں اتنی خباستیں ہیں اس مردود قادیانی کی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس وقت دنیا کی بدترین مخلوق ہے یہ قادیانی کہ اس نے اللہ کے ایک معصوم نبی ان کی والدہ ماجدہ پر کیسے گھناؤنے الزام لگا بحقیل موسیقی موسیقی بحقیل موسیقی بحقیل موسیقی موسیقی